موسیقی غازہ میں پانی ختم ہو رہا ہے غازہ میں کھانا ختم ہو رہا ہے غازہ میں گیس ختم ہو رہی ہے غازہ میں بجلی ختم ہو چکی ہے غازہ میں اسپتالوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے غازہ کے مورتہ گھروں میں لاشیں ہی لاشیں ہیں غازہ ایک ایسا نرک بن چکا ہے جس میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے چین، بدھواس اور پریشان ہیں غازہ کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن آخر بھاگ کر جائیں کہاں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف ازرائیل ہے اور تیسری طرف ایجپٹ ہے جس نے اپنی سیماوں کو بے حد سختی سے بند کر دیا ہے پینے کے لیے اب سمندر کا نمکین پانی ہے خندھر بنتے جا رہے غازہ کا تاپ مان بڑھتا جا رہا ہے ہر ایک شت ہر ایک دن بیٹنے کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے اور اس خطرناک تباہی سے بھی زیادہ تباہی ازرائیل کے لڑاکو ویوانوں کے بم برسا رہے ہیں ان سب کے بیچ ویسٹ ایشیا کے اندر ازرائیل نے توفان مچا دیا ہے ازرائیل ڈیفنس فورس بہت زیادہ اگریسیب موڈ میں آ چکی ہے غازہ پر حملے کے لیے ٹینکوں کی سینہ تیار ہو چکی ہے ازرائیل کے اتر میں لیبنن کی سیما پر ہزبولہ پر بھی ازرائیل ڈیفنس فورس کا ہر برپا رہی ہے اور اتر میں ہی موجود سیریا کے بارڈر پر بھی ازرائیل مو توڑ جواب دے رہا ہے ازرائیل اتنا اوگر ہو چکا ہے کہ جیسے یہ خبر آئی کہ ایران کی ویدیش منتری سیریا میں دورہ کرنے والے ہیں ویسے ہی دمشق اور الپو کے ہوای اڈڈوں پر ازرائیل نے بم برسا دیا اور ان ہوای اڈڈوں کو ہی تباہ کر دیا اس کا مقصد صاف ہے کہ ایران کی ذریعے ہوای جہاد سے ہتھیاروں کے کارگو ویمان سیریا میں اتر ہی نہ سکیں کیا ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اس سوال کا جواب بہت سارے ایکسپورٹس ہاں میں بھی دینے لگے ہیں لیکن اس ورلڈ وار کی دوری غازہ پٹی بن جائے گی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا ید نیتی کہتی ہے کہ اگر ید جیتنا ہے تو دشمن کی سپلائی لائن کارڈ دو دشمن کی رسط کارڈ دو دشمن کا پانی کارڈ دو دشمن کے ارجہ سروت ختم کر دو دشمن کو ہتھیار پہنچنے کی ساری سمبھاؤنا ختم کر دو یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتے کے قریب ہونے کو ہیں اور غازہ کے اندر اب سارے سپلائی روٹ بند ہو چکے ہیں غازہ کے اندر اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے عربی بھاشا کے اکباروں کے مطابق غازہ میں دوہ کی کمی چھو والیس پرتیشت ہو چکی ہے غازہ میں بجلی کی کمی اسی پرتیشت ہو چکی ہے غازہ کے اندر بیس پرتیشت بجلی ابھی تک جنریٹر سے پیدا ہو رہی تھی لیکن اندھن کی کمی کی وجہ سے اب جنریٹر بھی بند ہونے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے غازہ کے اسپطالوں میں علاج میں بھی دکت ہاری ہے کیونکہ وہاں بجلی کی آپورتی میں کٹھنائی ہو رہی ہے غازہ کے اسپطالوں میں ناکے بندی کی وجہ سے چھکت ساوکرڑوں کے کمی 33 پرتیشت تک ہو چکی ہے اسپطالوں کے بلڈ بینک میں خون تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غازہ میں موجود 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ایجپٹ کی سرکار کے طرف سے کوٹنیتک بیان یہ آیا ہے کہ لوگ غازہ پٹی کو نہیں چھوڑیں کیونکہ اگر غازہ کھالی ہو گیا تو اسرائیل زمین پر قبضہ کر لے گا اور پھر ان کو وہ زمین واپس نہیں مل پائے گی ایسے میں اگر غازہ کے لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ غازہ کے لوگ یا تو ہومن شیلڈ بنیں گے یعنی مانو کوج بن جائیں گے جس کا استعمال یا تو حماس کے لڑاکے کریں گے یا پھر یہ لوگ بھی ید میں شامل ہو سکتے ہیں اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حماس غازہ کے لوگوں کو بھی ید لڑنے کے لیے مجبور کر دیں میں اس وقت اجرائیل کے جھرات میں ہوں دراصل خون اجرائیل میں بھی بہرہا ہے اور غازہ میں بھی لیکن اصل خونی کھیل تب کھیلا جائے گا جب اجرائیل کے سینہ غازہ شہر میں پہنچے گی اور وہاں دونوں پکچھوں کی طرف سے شہری یود ہوگا یعنی گوریلہ وار ہوگا غازہ شہر کے شہری عمارتوں میں دوسرے وشید میں ایسا ہی روس کے اندر لیننگراد اور برلین میں بھی ہوا تھا یہ ایک اربن وارفیر تھا جس میں لیننگراد اور برلین کے اندر عمارتوں کے اندر سے ایک خونی جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی ہٹلر جیسے تانہ شاہ کی مضبوط آرمی بھی اس اربن وارفیر یعنی شہری یود کو نہیں جھیل سکی تھی اور کچھ ایسا ہی یود اب غازہ کے اندر ہونے جا رہا ہے جن عمارتوں کو اسرائیل نے ہوایی حملے کر کے خندر میں تبدیل کر دیا ہے اسی عمارتوں کے اندر سے ہماس کے آتنکی خطرناک گوریلہ یود چڑھنے والے ہیں جس کا انجام کیا ہوگا یہ کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہے فیلحال اسثتی یہ ہے کہ اسرائیل کی فورس انتظار کرے گی کہ جب تک غازہ کے اندر ویجلی پانی اور کھانے کی کمی سے ہاہکار نہ مچ جائے ہماس کے آتنکیوں کو بھوکا ہی مار دینا اسرائیل کی پہلی سٹریڈجی ہے اسی لیے غازہ کے بارڈر پر سینائے کھڑی ہیں اور تب تک یود شروع نہیں کریں گی جب تک موساد کے ایجنٹ ان کو دشمن کی صحیح جانکاری نہ مہیا کروا دیں اور اسی لیے یہ یود ابھی لمبا کھچے گا کیونکہ غازہ کے اندر گھس کر وہاں سرنگوں میں گھسے آتنکیوں کی جال میں پھنس جانے کا ڈر بھی اسرائیل کو ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایک کے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے اسرائیل اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ غازہ کی لڑائی کٹن ہے اس لیے اسرائیل نے اپنی آرمی کی فل سٹرنٹھ بولا لی ہے اسرائیل کی آرمی میں دو طرح کے سینیک ہیں پہلے سینیک اسرائیل کی ایکٹیو آرمی اور دوسرے سینیک ہیں اسرائیل کی ریزارو آرمی اسرائیل کے اندر پچاس سال سے کم عمر کے لوگ ریزارو آرمی کے سدس سے ہوتے ہیں ساماننے پرستیتیوں میں ان میں سے یہ ریزارو آرمی سال میں ایک بار اسرائیل کے رکشہ منطرہ کے ریپورٹ کرتی ہے لیکن اب اسرائیل نے اپنی تین چودھائی ریزارو فورس کو بولا لیا ہے یعنی اسرائیل کی تین لاکھ ساٹھ ہزار کے ریزارو آرمی اور اسرائیل کی ایک لاکھ پچاس ہزار کے ایکٹیو آرمی کو ملا کر اسرائیل کھل پانچ لاکھ دس ہزار سینیک بولا چکا ہے